موسیقی اس کے باوجود بھی تمام جو مشکلیں ابھی بھی اکنا چندے کے لیے بنی ہوئے کیونکہ اس بار جو تین نومبر کوب چناؤں میں جو تمام لوگ متدان کریں گے اس متدان میں کہیں نہ کہیں یہ بات تہہ ہوتی نظر آئے گی کہ دراصل اس بار جو ہے سہرہ کس کے سر جائے گا اور اس بڑی بغاوت کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا کہ دونوں گھٹ آمنے سامنے ہوں گے یہ بات تو تہہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت مہاراشتری کے سیاست میں راج تھاکرے لگاتار س کر یہ نظر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بی جے پی اور اکنا چندے کے ساتھ ان کے جو بہتر رشتے وہ بھی کھل کر کے اس وقت جو ہے سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں تو ایسے میں راج تھاکرے کے اوپر بھی سبھی کی نظر ہیں کہ راج تھاکرے اس بار ایم سی ڈی ماف کیجئے گا بی ایم سی چناؤں میں کس طریقے سے جو حصہ لے گی اور کیا وہ بی جے پی کے ساتھ جائے گی اکنا چندے کے ساتھ جائے گی یا پھر شیوسینہ میں ادھو تھاکرے کا ساتھ دے گی اس اسی خاص مدد پر باریکی سے چرچہ کریں گے اور ہر ایک بات کو جو ہے بلکل باریکی سے پرکھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سی ہوگی ان سے تمام سوال لیں گے اور سمجھیں گے کہ دراصل مہاراشتر کی سیاست کا آنے والے بھوش میں کیا جو ہے کیا جو ہے فیر بدل دیکھنے کو مل سکتا اور ساتھی ایک اور بات کیا اس بار مہاراشتر کے اپچناؤں میں ایک نات شندے بی جے پی گھٹ کی جیت ہوگی یا پھر شیوسینہ بازی مار جائ گے میرا پہلا پرشنہ آپ سے یہ رہے گا کہ دراصل اس بار جو چناؤں ہو رہے ہیں ابھی اپچناؤں کی بات کروں گا میں تین نومبر کو اس کے لیے متدان ہونے ہیں لیکن بی جے پی نے اپنے امیدوار کا نام واپس لے لیا دراصل راج تھاکرے نے ایک پتر لکھایا جو ہے بی جے پی کے ہائی کمان کو اور ساتھی یہ مطالبہ بھی کیا کہ دراصل مہاراشتر کی جو ایک سنسکرتی رہی ہے اس میں یہ رائے کہ دراصل اگر کسی سیٹ کا جو 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 اہمیلے ہوتا م اس کے بعد کوئی بھی وپکشی پارٹی وہاں پر اپنے امیدوار کو نہیں اتارتی ہے تو ایسے میں بی جے پی نے اعلان کر دیا تھا کہ مورجی پٹیل جو ہے وہاں سے جو ہے امیدوار بنایا جائیں گے لیکن جب راج تھاکرے نے اس میں پہل کی اس کے بعد بی جے پی نے اپنے امیدوار کا نام واپس لے لیا تو ایسے میں کیا بی جے پی کہیں نہ کہیں راج تھاکرے کے اس بات کو ماننے کے بعد شوسینہ کے لیے مشکلیں کھڑیے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں بھاوناتمک لگاؤ ج جو ہے وہ ضرور جنتہ کے بیچ پیدا ہوگا اور بی جے پی کی طرف ہو جانے کی کوشش ضرور کریں گے آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اس نام واپس لینے والے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بشد راج نہیں تھی جو موڈی سرکار کر رہی ہے جو بی جے پی سرکار کر رہی ہے قطعی غلط کر رہی ہے نام بابس لینے سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی بھی ہم موجود ہیں ابھی بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور تلوار ڈھال کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں بھلے یہ گھٹ الگ الگ ہوئے ہیں بھلے ہی ٹھاکرے اور وہ سندے جو بھی ہیں ساتھ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اس سمائے یہ نام لینا واپس لینا ایک بہت بڑی انہوں نے بیوکوپی کا کام کر دیا کیونکہ یہ بیوکوپی ان کو اپ چناؤں میں بلکل جیت دلانے کے لیے بلکل پیچھے ہٹتی ہو دکھائی دے گی میرے اصاف سے دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو کہنے کا یہ سنسکرتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ دراصل اس اپ چناؤں میں نام واپس لینے کا انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس سے کہیں کہیں مہاراشت کی جنتہ کے بچ ان کے ایک جگہ ضرور بنیں گے لیکن میں دور سنا پرشن یہاں پر لینا چاہوں گا کہ ایک نام شندے نے جو ایک بڑا قدم اٹھایا تھا ادھو تھاکرے سرکار کے خلاف مہا وکاسا گاڑی گھڑ بندن کی جو سرکار تھی اس کے بعد کہ اب ایک نام شندے کا جو بھوش راجنی تھی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکشت نظرات ہے کیا بی جے پی ان کو آنے والے سمیں میں انڈیا کا چہرہ بنائے گی چاہے لوگ سبا چناؤں کی بات ہو یا آنے والے مہاراشت کی ویدان سبا چناؤں کی بات ہو یا پھر کہیں کہیں دیویندر فرنویز ہی سب سے سروے سروہ لیڈر مانے جائیں گے اور اس سمیں دراصل ایک نام شندے کو اس بات کا حساس ہوگا کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بالکل غلط تھا آنے والے بھوش کی راجنی تھی ایک نام شندے کو چہرہ بنائے گی یہ بڑا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں ایک نام شندے کو چہرہ اس لیے بنا گی کیونکہ بی جے پی کو پورا فکس ہے وہ لوگ سبا چناؤں کو لے کر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کتنی راج جو میں چناؤں چل رہے ہیں مہاراشتر میں اس میں وہ اسٹار اسٹار نیتا کو لینا چاہے گی تو ایک ناتھ سندھی کا جو چہرہ وہ آنا جروری ہے کیونکہ بی جے پی نے جو نام بابس لیا تھا کیوں لیا تھا اس کی مجھے یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا تو اسی بجائے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ناتھ سندھی جو ہے ایک ناتھ سندھی بڑے چہرے کے روپ میں اوبر سکتے ہیں کیونکہ اپ چناؤ تو ہے ہی ساتھ میں لوک سوا چناؤ جرور وہ دیکھیں گے ساتھ میں اگر بڑے چہرے کے روپ میں اوبرتے تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کی چناؤتی بڑھے گی کیا ادھا تھاکرے کی بڑھے گی یا دیوین فرنویس کی بڑھے گی کیونکہ مکہ منتری تو مہاراشت کا ایک ہی ہوگا تو ایسے میں ابھی جو حالات بنے تھے مہاراشت کی راجنی تھی کیونکہ یہ سرکار جوڑ توڑ کی سرکار ہے بغاوت کرنے کے بعد سرکار کا گھٹن ہوا ہے کیونکہ بی جے پی وپکش میں بیٹھ ہوئی تھی تو ایسے میں بی جے پی کی مجبوری تھی جتنا جتنے آنکڑے تھے ایک ناشندے کے پاس اس سے یہ بات بالکل اس پش نظر آ رہی تھی کہ دراصل ایک ناشندے اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے کہ انہیں مکہ منتری جو ہے اوپو مکہ منتری پت کی جو ذمہ داری وہ سوپی جائے تو ایسے میں کیا ایک ناشندے کا جو جو ہے ایک طریقے سے قد اگر بڑھتا ہے مہاراشت کی سیاست میں تو اس سے چنوٹی آپ کو کیا لگتا ہے دیوین فرنویس کی بڑھے گی یا پھر ادھو تھاکرے کی بڑھے گی چنوٹی کی بات آپ نے کہی بہت اچھا یہ دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ادھو تھاکرے کیونکہ ادھو تھاکرے اس بڑھ بڑھاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے ادھو تھاکرے کی اس لیے چنوٹی بڑھ سکتی ہے کیونکہ چہرے کے روپ میں ایک ناث سندھے کو دیکھا جا رہا ہے اور مہاراشت کی راجنیتی میں یہی اٹھا پلٹ ہوئی ہے کیونکہ ادھو تھاکرے تو مکھ منتری بھی رہے ہیں لیکن نہیں سمال پائے نا تو بھارتی جاندہ پارٹی اتنا جانتی ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور وہ صحیح غلط کی پہچان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ناث سندھے ایک طرف بتا رہا ہوں ایک ناث سندھے کو وہ اپنے پاس کھینچیں گے ادھو تھاکرے کی چنوٹی اس لیے بڑھنی ہے کیونکہ ادھو تھاکرے پہلے بھی چھوٹ کھا چکے ہیں اور ابھی بھی راجنیتی میں چھوٹ کھا رہے ہیں اور ادھو تھاکرے کو تو سرم کرنی چاہیے چنو آیوک پر بھی وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں ان پر پر نچندے کھڑے کر رہے ہیں ایڈی تک پہنچ رہے ہیں تو یہ سوال دیکھتے ہوئے وہ ابھی اپنی راجنیتی اپنی سیٹ کو بچا کر رکھا تو وہی بڑی بات ہے لیکن ایک ناث سندھے وہ ایک طرف آئے کہ بی جے بی پارٹی ایک ناث سندھے کو اپنے طرف کھینچنے ہی کوشش کرے گی اور ان کو اپ چناؤں میں وہ چاہے لوگ سوا چناؤں کوئی بھی چناؤں اس کو ایک مخوٹا بنانے کی اس کو ایک طاقت بر نیتا بنانے کی اس کو ایک پت دینے کی طاقت رکھے گی بی جے بی پارٹی اپنے چناؤں ایوک کا ذکر کیا تو اس پر بھی ایک پرشنل لیتا ہوں دراصل چناؤں ایوک کو ایڈویکیٹ ویویک سنگھ کے دوارے ایک پتر لکھا گیا تو جو کہ ادھو ٹھاکرے کے وکیل ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اس پتر میں کہ دراصل جتنی جلد بازی میں چناؤں ایوک نے فیصلہ سنایا اور ساتھی ادھو ٹھاکرے گھٹ کا جو پکش ہے وہ انہوں نے نہیں سنا تو ایسے میں ان کا یہ آروپ تھا کہ دراصل انوچی طریقے سے ایک ناشندے گھٹ کو جو بڑھاوا دیا جا رہا چناؤں ایوک کے دوارا تو ایسے میں ان آروپوں میں کتنا حقیقت ہے اور کتنا فسان ہے آپ کیا سمجھ دو حقیقت اور فسانے والی بات تو یہ ہے کہ یدی یہ سب کچھ گلت ہوا تھا تو پہلے یہ سمجھ میں نہیں آیا پہلے سوال کھڑے کھڑے نہیں کیے پہلے راج نیتی نہیں دیکھی لیکن اب کیوں راج نیتی دکھ رہی ہے اس چیز کو لے کے یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف بسود راج نیتی کی داستان ہے یہ جو کر رہے ہیں میرا کہنے کا سافت سافت یہ ہی ارث ہے کہ ادھا تھاکڑے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میری جڑے راج نیتی کی وہ اور کمجور ہوتی جائیں گی چاہے وہ ایڈی کی کے پاس پہنچے چاہاں چناؤں آئے کے پاس پہنچے چاہاں ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ کہیں بھی کوئی مددہ کھڑا کیوں نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ادھا تھاکڑے نے یہ بیوکوفی کی تھی وہاں پہنچ کر بالکل یہ آپ کی راہ ہے لیکن آنے والا سمائی بتائے گا کہ دراصل اس وقت جو ہے مہاراشتر کے سیاست میں ایک ناتشندے اور ادھا تھاکڑے کے بیچ جو تقرار دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا کب اور کس طریقے سے ہوگا کیونکہ ابھی جو چناؤ ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں مہاراشتر میں اپ چناؤ اور اس چناؤ میں دراصل یہ تیہ ہوگا کہ دراصل مہاراشتر میں ادھا تھاکڑے کی سیاست کو جنتا قبول کرے گی یا فرنہ کارے گی ساتھی یہ بھی بات ہے کہ دراصل تھاکڑے پریوار جس طریقے سے راجنیتی میں کبھی بھی سکریت طور پر جو ہے حصہ نہیں لیا چناؤ لڑنے کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر پہلا وہ وقتی تھا عادت یہ تھاکڑے کے روپ میں جنہوں نے باندرہ کے ورلی ویدان سبا چناؤ سے باندرہ کے ورلی ویدان سبا سیٹ سے چناؤ میں حصہ لیا تھا ان کو ایک جیت ہے وہ بھی بہتر ڈنگ سے ملے گی تھی تو ایسے میں ادھا اٹھا کرے آپ پوری طریقے سے جو اکیلے پڑ گئے ہیں اس پوری سیاست میں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے بلبوتے پر وہ اپنی پارٹی کو مہاراشت کی سیاست میں کتنا بہتر آستان جو وہ گھرن کروا پاتے ہیں اور ساتھی وہ دب دبا کیا پھر سے ان کا بن پائے گا یا پھر مہاراشت کی سیاست سے وہ سیمٹتے ہوئے نظر آئیں گے فیلحال اس خاص ریپورٹ میں اتنائی مجھے دیجئے عزاجت دھنیواد